بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کے دو رکو مکمل کیے تھے آج ہم تیسرے رکو کی پہلی آیت پر گفتگو کریں گے جس میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا یا ایہن ناس عبود ربکم اللذی خالقاکم اللہ پاک نے تمام لوگوں سے خطاب فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا جو انسان کے ذہن میں صدیوں سے اُبرتا آ رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ آیا کہاں سے اس کو بنایا کس نے اس کا جو نظام ہے اندر کا اتنا پہچیدہ ہے اتنی باریکی کے ساتھ اس کو تخلیق کیا گیا ہے بنایا گیا ہے وہ کونسی ہستی ہے جس نے اس کو اتنا پرفیکٹ بنایا ہے آج کے دور میں یہ سوال اور اُبرتا ہے اور اور سامنے آتا ہے کہ جب میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی اور وہ دیکھتی ہے کہ انسان کے اندر کا جو نظام ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے کس طرح اس کو بنایا گیا ہے وہ جو اس کا دل ہے وہ ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے وہ ایک دن میں یہ انسان بیس ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے یہ جو نظام ہے اور اس کے اندر جو اس کی بلڈ ویسلز ہیں وہ ایک لاکھ مائلز جو ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ اتنی بن جاتی ہے تو یہ کون سی شخصیت ہے کون سی ہستی ہے کون سی ذات ہے جس نے اس انسان کو تخلیق کیا اللہ پاک نے اس آئے کریمہ کے پہلے حصے میں تمام لوگوں سے خطاب فرما کے چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کوئی ملہد ہو دہریہ ہو خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ہو کوئی مشرک ہو سب سے خطاب فرما کے کہا کہ اے لوگو تم اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا کیونکہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا یہ اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یہ وہی خدا ہے کہ تمہاری جو اصل تھی وہ ایک ناپاک نطفہ تھی جس کو تم کہتے ہوئے بھی شرماتے ہو اس جملے کو اس لفظ کو لیکن اسی نطفے سے تمہیں کیا عظیم انسان بنایا اور بنا کے پھر بنایا بھی کیسے کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو احسن تقویم پر اس کی تخلیق کی ہے اس کو سب سے اچھی صورت عطا کی ہے آپ دیکھیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر جو اللہ پاک نے اس کے آزا رکھے ہیں دو ہاتھ رکھے ہیں دو ٹانگیں رکھی ہیں ایک ناپ رکھی ہے اور جس جگہ پر ہونی چاہیے تھی جو چیز وہی پر اس کو رکھا ہے اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آپ دیکھیں کہ یہی انسان کی ناک ہے اگر سامنے کی بجائے وہ کئی سائٹ پر ہوتی تو وہ کیسا لگتا اگر اسی انسان کی دو آنکھوں کی جگہ صرف ایک آنکھ ہوتی تو وہ کیسا لگتا اگر یہی انسان جس کے دو کان ہیں اگر ان دو کانوں کی جگہ پر ایک کان ہوتا تو وہ کیسا لگتا لیکن اللہ پاک نے اس انسان کو تخلیق کیا اس کو عدم سے وجود میں لایا اور اس پہ اتنے احسانات کیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو تخلیق کر کے دنیا میں بھیج دیا بلکہ اس کو بھیجنے سے پہلے زمین و آسمان بنائے زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت کے طور پر ہمارے لئے بنایا اس چھت جو آسمان کی صورت میں ہے اس میں چاند ستارے خوبصورتی بنائی ہمیں وائٹامن لینے کے لئے ہمیں تپش جب چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لئے سورج بنایا ہمیں تھکاوت ہو جائے تو رات کو ہم نے سونا ہوتا ہے تو اس کے لئے نظام بنایا رات بنائی تاکہ ہم آرام کر سکیں اللہ پاک نے جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا اور ہماری تخلیق فرمائی اللہ پاک فرما رہا ہے یہ وہی ذات ہے جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انسان کے ذہن میں سوال ابرتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا یہ دنیا کس نے بنائی یہ جو ایک نظام چل رہا ہے کہ سورج مشرق سے ہی نکلنا ہے اور مغرب میں جانا ہے اس کا پورے سال کی اس کی ایک ٹائمنگ ہے موسموں کا ایک نظام ہے یہ خد با خدی تو کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز میں اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہونے کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے رہے اور موجودہ دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا خد با خدی چل رہی ہے اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے یہ ہیپ ہیزرٹلی بس وجود میں آ گئی اور چلتی جا رہی ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں ایک مناظرہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کے دور میں ایک ملحد تھا ایک دہریہ تھا اس کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا اور مناظری کی جو ڈیٹ فکس ہوئی اور جو جگہ فکس ہوئی وہ سمندر پار ایک دریا پار کرنا پڑتا تھا اس جگہ پہ فکس ہوئی اور امام آزم ابو حنیفہ جب ادھر پہنچے تو تھوڑا لیٹ پہنچے تو وہ جو دہریہ تھا جو ملحد تھا جو خدا کو نہ ماننے والا تھا اور جس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دنیا خد با خدی چلتی ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ بھئی آپ اتنے بڑے عالم ہیں مسلمانوں کے تو آپ تو وقت کے پابند نہیں ہیں آپ اتنا لیٹ پہنچے تو امام آزم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہا کہ ایسا میں مجھے دریا پار کرنا تھا اور میں کشتی کا ویٹ کر رہا تھا اور کشتی آئی نہیں اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا پھر آپ پہنچے کیسے انہوں نے کہا کہ کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جو ساحل پر ایک درخ تھا وہ درخ ٹوٹا اور ٹوٹ کر وہ خد با خدی اس کے ٹکرے ہوئے اور وہ خد با خدی اس کے بعد جو ہے کشتی بن گئی اس کی اور وہ میرے سامنے آئی میں اس میں بیٹھا اور مجھے وہ ادھر تک لے آئی تو وہ جو دہریہ تھا وہ جو ملہد تھا وہ ہسا اس نے کہکا لگایا اس نے کہا کہ یہ تمہارا عالم ہے اتنا بڑا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خد با خدی ایک درخ جو ہے وہ ٹوٹ کر کشتی بھی بنے اور اس کے بعد وہ تمہیں ادھر لے بھی آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز پر یقین رکھتے ہو اس قانون پر یقین رکھتے ہو کہ یہ خد با خدی نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ کشتی خد با خدی نہیں بن سکتی وہ درخت خد با خد ٹوٹ کے ٹکرے نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جو ساری کائنات ہے یہ خد با خدی کیسے چل سکتی ہے تو اس وقت وہ جو ملہد تھا وہ جو دہریہ تھا اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ اس سے بھاگ گیا تو یہ چیزیں جو ہیں ہر چیز کو بنانے والا کوئی تو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کرسی کو دیکھیں اور خد با خدی آپ کہیں کہ یہ خدی بن گئی ہے نہیں آپ کے ذہن میں بالکل آئے گا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے اور یہ کسی چیز سے بنی ہے آپ کوئی بیلڈنگ دیکھیں گے تو وہ خد با خدی بیلڈنگ نہیں بن گئی ہے بلکہ اس کو بنانے والا ہے کوئی جس نے اس کو بنایا ہے تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو کریئٹر ہے کوئی نہ کوئی تو اس کو بنانے والا سانے خالق ہے تو اسی طرح اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی تو ہے اور وہ خدا ہے اب اس جگہ پر بعض اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ چلیں یہ چیز تو ہم مان گے کہ ہر شے کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا اس کو ابھی تو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ظاہر بات ہے یہ سوال کوئی مسلمان تو نہیں پوچھے گا آپ سے کیونکہ مسلمان کے لیے تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہی کافی ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ شیطان آہصہ آہصہ تمہیں یہاں تک لے کر جائے گا اور پھر سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا تو حضور نے منع فرما دیا کہ اس طرح کے سوالات نہ پوچھے جائیں لیکن ظاہر بات ہے اب ہم گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں اور سوال پوچھنے والے جو ہیں وہ پوچھتے ہیں تو خدا کو کس نے بنایا وہ جب سوال کرتے ہیں تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اب اس کو جواب جو آپ سے پوچھ رہا ہے وہ قرآن حدیث پہ تو یقین رکھتا نہیں ہے تو آپ قرآن اور حدیث سے تو اس کو پروف نہیں کریں گے یا اس کا جواب نہیں دیں گے بلکہ اسی کا جو اصول ہوگا جو اکل پر مبنی اصول ہوگا اور اس کو وہ سمجھتا ہوگا مانتا ہوگا آپ اسی اصول کے تحت اس کو جواب دیں گے تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ اکلی اصول ہے جو بھی کوئی دنیا میں انٹیلیکچل بندہ ہے اکل مند ہے سائنٹسٹ ہے وہ اس اصول کو مانتا ہے یعنی یہ یونانی مسئلی ایگریڈ اپون یہ اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر شئے کی ضرور کہیں نہ کہیں پر بگننگ ضرور ہوتی ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی کوئی چیز چلتی جائے چلتی جائے ایسا کبھی نہیں ہے اس کا کہیں نہ کہیں انڈ بھی ہونا ہے اور اس کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا بھی ہوئی ہے یہ اکل کہتی ہے یہ اکلی اصول ہے مثال کے طور پر میں اگر آپ سے پوچھوں بھی آپ کہاں سے آئے آپ کا وجود دنیا میں کیسے آیا تو آپ کہیں گے کہ میرے ماں باپ سے میں آیا ہوں اچھا آپ کے والی صاحب جو تھے وہ کہاں سے آئے تو وہ اپنے والی صاحب سے آئے اچھا وہ جو آپ کے دادا تھے آپ کے والی صاحب کے والد وہ کہاں سے آئے وہ اپنے والی صاحب سے آئے تو یہ تو اس طرح چلتا جائے گا چلتا جائے گا لیکن اکل کہتی ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں تو اس کو سٹاپ ہونا چاہیے اور یہ کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہوئی تھی ادروایس تو یہ تو چلتا جائے گا اس کو ہم منتی کی اسطلاح میں اور فلسفے کی اسطلاح میں کہتے ہیں کہ جو تسلسل ہے وہ محال ہے یعنی کنٹینیوٹی جو ہے وہ impossible ہے تو چلتے چلتے کہیں سے تو اس کی ابتدا ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کی ابتدا ہوئی ہے کہاں سے آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا اب آپ سوال کرتے ہیں کہ بھی اللہ کو کس نے بنایا تو بات وہی ہے کہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ تو impossible ہے تو آپ اگر کہتے ہیں بھی اللہ کو کس نے بنایا اچھا چلیں مان لیتے ہیں سپوس کر لیتے ہیں کہ جی اس کو کسی نے بنایا پھر آپ سوال کریں گے کہ اس کو کسی نے بنایا اچھا چلیں بھی کسی نے بنایا ہوگا پھر آپ سوال کریں گے اس کو کسی نے بنایا تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ نے رکنا ہے اپنے اصول کے مطابق تو بس جہاں رکنا ہے وہ یہ خدا ہے جو ہمارا خالق ہے تو لہٰذا اللہ پاک جو ہے اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا اور اس کا جواب اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ اخلاص میں فرما دیا لم یلد ولم یولد نہ تو اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے آگے کسی کو جنا ہے وہ ایسی ذات ہے جو یقتہ ہے قل هو اللہ احد وہ یقتہ ہے وہ ایک ہی ہے تو لہذا اللہ پاک نے اس پہلے حصے میں سائے کریمہ کے وہ جو انسان کے ذہن میں سوال اُبھر سکتا تھا اس کا جواب دیا کہ انسان تو اس رب کی عبادت کا جس نے تجھے تخلیق کیا تیرا خالق وہی خدا ہے وَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور پھر اگلے حصے میں فرمایا کہ صرف تمہیں تخلیق نہیں کیا بلکہ تم سے جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کو بھی تخلیق کیا جن کی تم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کا عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی سپر نیچرل پاور تھی اور تم نے پھر بت بنا کے ان کو پوچھتے ہو ان کے آگے سجدہ کرتے ہو نہیں وہ جو پچھلے ہو گزرے ہیں جن کو تم خدا مانتے ہو ان کی تم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں ان کے آگے سجدہ کرتے ہو نہیں جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا تھا اسی خدا نے تخلیق کیا تھا تو لہٰذا جو خالق ہے سب کا اسی کا حق ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے اسی کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے آگے فرمایا لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون فرمایا کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو یہ کیوں دیا جا رہا ہے اس سے کیا ہوگا فرمایا یہ حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم آگ کے عذاب سے بچ سکو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ لَاَلَّكُمْ تَتَّقُون